بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بائیو انرجیٹکس کے بارے میں تو بائیو انرجیٹکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں واتس بائیو انرجیٹکس تو بائیو انرجیٹکس ہمارے پاس کمبینیشن ہے two words کا of two words یعنی بائیو انرجیٹکس ہمارے پاس دو الفاظ کا مجموعہ ہے یعنی دو الفاظ سے ملکہ بنا ہے ایک word ہے ہمارے پاس بائیو ان سیکنڈ ہے انرجیٹکس تو بائیو انرجیٹکس is کمبینیشن آف two words اگر میننگ آف بائیو انرجیٹکس کو دیکھا جائے تو بائیو کی میننگ ہیں life یعنی living organisms and انرجیٹکس کے میننگ ہیں انرجی ٹرانسفارمیشن اب ہم بات کرتے ہیں what is meant by انرجی ٹرانسفارمیشن یعنی انرجی ٹرانسفارمیشن کیا ہے تو انرجی ٹرانسفارمیشن ہمارے پاس کسی بھی انرجی کی ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر چینج ہونا ہمارے پاس انرجی ٹرانسفارمیشن ہے یعنی انرجی ٹرانسفارمیشن ہمارے پاس انرجی ٹرانسفارمیشن ہے تو یہ ہمارے پاس ہے انرجی ٹرانسفارمیشن اب اگزیمپل کی بات کرتے ہیں تو اگزیمپل ہے ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن ہمارے پاس ہے انرجی ٹرانسفارمیشن کیونکہ فوٹسینجز کے اندر ہمارے پاس سن لائٹ انرجی ٹرانسفارم ہوتی ہے انٹو کیمیکل انرجی تو یہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے انرجی ٹرانسفارمیشن کی ڈیر سٹوڈنٹس اگر بائیو انرجیٹکس کی بات کی جائے تو بائیو انرجیٹکس کے اندر ہم ڈیوٹیلائزیشن آف انرجی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں ڈیوٹیلائزیشن آف انرجی ڈیفرنٹ میٹابالک پروسس یعنی ڈیفرنٹ جو میٹابالک پروسس ہیں لیونگ آرگینزمز کے اندر ان کو پرفارم کروانے کے لیے جو انرجی ڈیوٹیلائز ہوتی ہے جو ضرورت پڑھتی ہے ان کو ہم بائیو انرجیٹکس کے اندر پڑھتے ہیں اب انرجی کی اگر بات کی جائے تو سورس آف انرجی ہمارے پاس انرجی تو سٹوڈینٹس آپ کو معلوم ہے کہ جو میجر سورس آف انرجی ہے ہمارے پاس میجر سورس آف انرجی ہے انرجی سن تو ڈیر سٹوڈینٹس سن is the main source of انرجی it provide انرجی to all living organisms directly and indirectly وہ ہم بات میں دیکھیں گے کہ کیسے directly living organism کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے اور کیسے انڈریکلی living organism سن سے انرجی کو اپٹین کرتے ہیں تو سٹوڈینٹس بائی انرجیٹکس کے اندر ہم two major topics پڑھنے والے ہیں two major topics تو وہ دو major topics ہمارے پاس ہیں one is photosynthesis and second is respiration تو ڈیر سٹوڈینٹس یہ photosynthesis اور respiration ایک دوسرے کے opposite ہیں both are opposite یعنی one is anabolic process and what is ketabolic یعنی اس کے اندر ہمارے پاس کسی بھی چیز کی formation ہوتی ہے اور ketabolic process میں ہمیں ہمارے پاس کسی بھی چیز کی breakdown ہوتی ہے تو اب ڈیر سٹوڈینٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں photosynthesis کے بارے میں اگر photosynthesis کے word کو دیکھا جائے تو یہ بھی ہمارے پاس کمبینیشن ہے کمبینیشن ہے کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈز ایک گریک ورڈ ہمارے پاس photo ہے and second is synthesis photo کی بات کی جائے تو photo ہم light کو کہتے ہیں یعنی روشنی and second synthesis کی بات کی جائے تو synthesis ہم manufacturing کو کہتے ہیں manufacturing یعنی سورج کی مدد میں سورج کی روشنی کے اندر food کی synthesis کو ہم photosynthesis کہتے ہیں اور photosynthesis کی occurrence کی بات کی جائے تو یہ occur in کون سے living organisms کے اندر occur ہوتی ہے تو in green plants some algae and some little bacterias and some bacterias یعنی بہت کم bacterias ہیں جن کے اندر photosynthesis ہوتی ہے تو next ہم بات کرتے ہیں photosynthesis کا جو process ہے ہمارے پاس cell کے اندر کون سے part میں ہوتا ہے تو یہ cell کے اندر chloroplast کے اندر ہوتا ہے chloroplast of the cell next ہمارے پاس ہے definition of photosynthesis تو photosynthesis ایسا process ہے in which green plants make their own food make their own food وہ اپنی خوراک خود prepare کرتے ہیں بناتے ہیں from raw material یعنی raw material کو use کرتے ہوئے raw material ہمارے پاس ہے water and carbon dioxide یعنی اس کو use کرتے ہوئے food اپنی raw material سے food بناتے ہیں in the presence of sunlight in the presence of sunlight یعنی sunlight کو use کرتے ہوئے green plants اپنی food بناتے ہیں اپنی food prepare کرتے ہیں glucose کو اس کو ہم photosynthesis کہتے ہیں اب photosynthesis کے بارے میں کچھ points کی بات کریں تو photosynthesis ہمارے پاس ہے converting process ہے ہمارے پاس ہے کی the reaction of photosynthesis is redox reaction redox reaction ہمارے پاس وہ reaction ہے جن کے اندر both oxidation and reduction simultaneously یعنی ساتھ ساتھ اکر ہوتے ہیں ان reactions کو ہم redox reaction کہتے ہیں ra material کی بات کریں reactants کی اور products کی تو reactants ہمارے پاس carbon dioxide and water ہیں جبکہ products ہمارے پاس glucose plus oxygen plus water molecules ہیں اور our reaction کی بات کریں تو reaction ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہمارے پاس green plants carbon dioxide کو plus water سورج کی روشنی میں use کرتے ہیں sunlight میں plus chlorophyll بات ڈیر پیار مختلف کردی جیسے پیگمنٹ ہیں جن کے اندر process of photosynthesis اکر ہوتا ہے یعنی کلورو فیل ہمارے پاس کلورو پلاس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور فوٹو سینٹھیک پگمنٹ ہیں لائک کیروٹینائیٹس اینڈ زینتو فیل جن کے بارے میں ہم نیکس ٹاپک کے اندر کمپلیٹ ڈسکرائب پرے ہیں لیزر پروڈیکٹ ہمیں گلوکوز پلس اکسیجن اینڈ وارٹر اپٹینڈ ہوتا ہے بیلنس اگر اس ایکویشن کو ہم بیلنس کرتے ہیں تو بیلنس ایکویشن ہو جائے گی ہمارے پاس 6 کاربن ڈیکسائیٹ 12 وارٹر 6 وارٹر ہمیں یہاں پہ اپٹینڈ ہو جائے گی واپس 6 اکسیجن دوبارہ اٹھا اینڈ اپ پروڈیکٹ ہمیں بل جائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں چینل پہ اگر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تھینکس وار واشنگ دس ویڈیو